بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید نظیر الدین نوری شاہ خادری عامل کورس یوٹیوب چینل میں آپ سب کا بہت بہت خیر مغدم کرتا ہوں اور اس چینل کے سبسکرہ برنکاتہ حیدر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ کا سب سے بڑا فضلہ کرم ہے کہ میں خیریت سے ہوں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو نخوش مسلس کے فائدے اور اس کے نقصانات کے تعلق سے ہے نخوش مسلس میں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں یعنی کہ پہلے نخوش مسلس کے فائدے دیکھیں گے اس کے بعد اس کے نقصانات دیکھیں گے میجاز کی مختلف صورتوں ہو سکتی ہیں ناظرین میجاز کی مختلف صورتوں ہو سکتی ہیں کسی کا میجاز آتشی ہو سکتا ہے کسی کا میجاز بادی ہو سکتا ہے کسی کا میجاز آوی ہو سکتا ہے کسی کا میجاز خاکی ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو بھی سائل آئے اس کے نام کا پہلا حرف دیکھیں اسی میجاز کے مطابق اسے تعویز بنا کر دیں گے ناظرین فائدہ اس کے کیا ہے یعنی نخوش مسلس کے فائدہ کیا ہے یعنی کہ اگر کسی کو محبت کے لیے تعویز بنانا ہے میان بی بی کے درمیان محبت کے لیے تعویز بنانا ہے یا ساز بہوی کے درمیان محبت کے لیے تعویز بنانا ہے یا کاربار میں برکت کے لیے تعویز بنانا ہے تو اس کے نام کا پہلا حرف دیکھیں گے اسی میجاز کے مطابق اسے تعویز بنا کر دیں گے یہ رہے اس کے فائدہ ہے اب اس کے نخصانات دیکھیں گے نخوش میں نخصانات کے مطلب یہ ہے کہ دشمن کو نخصان پہنچانا آپ اسی یعنی کہ دوسروں کو نخصان پہنچانا دشمن کے زبان بن کرنا ہے یا دشمن کی ہلاقت کے لیے تعویز بنانا ہے یہ ہے اس کی نخصانات اب اس کا خلاف ہے انصر کے خلاف تعویز ہے انصر کے خلاف بنائی جاتی ہے یعنی کہ ہلاقت دشمن اور زبان بندی کے لیے انصر کے خلاف تعویز بنائی جاتی ہے اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے سائل سوال لے کر آئے اس کا دشمن ہے واقعی وہ دشمن اس کا دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے شریعت جسے آپ دشمن تصور کرتے ہیں واقعی اسے شریعت بھی دشمن خرار دیتی ہے شریعت بھی مانتی ہے کہ واقعی دشمن ہے تب جا کر اسے دشمنی کی تعویز ہلاقت کی تعویز یا زبان بنی کی تعویز بنانا پڑے گا مظلوم کے لیے نہیں ناظرین غور کیجئے غور سے دیکھیں اگر دشمن کے نام کا پہلا حرف دیکھیں دشمن کے نام کا پہلا حرف آتشی میجاز رکھتا ہے تو اسے بعد ہی میجاز کی تعویز بنا کر دیں گے اگر دشمن کا نام کا پہلا حرف آبی صفت رکھتا ہے تو اسے آتشی میجاز کی تعویز پر کر کر دیں گے اگر کوئی دشمن دشمن کے نام کا پہلا حرف بادی صفت رکھتا ہے تو اسے خاکی تعبیز پر کر کے دیں گے اگر کوئی دشمن خاکی دشمن کے نام کا پہلا حرف خاکی میجاز رکھتا ہے تو اسے بادی میجاز کی تعبیز بنا کر دیں گے یہ آپریجٹ ہے یعنی کہ آتیشی نخوش کا دشمن آبی ہے آبی نخوش کا دشمن آتیشی ہے بادی نخوش کا دشمن خاکی ہے خاکی نخوش کا دشمن آبی ہے اگر آپ کو دشمنوں کے لیے یا زبان بندی کے لیے تعبیز دنا ہے تو یہ فارمولہ اختیار کریں اسی سے آپ سو فیصد فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین رہی بات اب تعبیز پر کرنے کے لیے تعبیز پہلے طالب اس کی ماں کے عادات مطلوب اس کی ماں کے عادات ان چاروں کے عادات کو جمع کر کے بارہ گھٹائیں کل عادات میں بارہ گھٹائیں بارہ گھٹا کر حاصل عادات کو تین سے تخصیم کریں تین سے تخصیم کر کے حاصل عادات جو بھی آتا ہے اس سے آپ نخوش پر کریں پر کرتے وقت اگر کسر دینا پڑے تو یہ ایک بچے تو ساتھ میں خانے میں یک کا اضافہ کر لیں اسے کسر کہتے ہیں اگر حاصل خسمت یعنی کہ حاصل عادات میں دو بچے تو چاروں خانے میں یک کا اضافہ کر لیں تعبیز زمان صحیح طور پر آ جائے گی یعنی کہ میں یہ آتیشی نخوش آبی نخوش بادی نخوش خاکی نخوش اس لیے بنا کر بتایا ہوں جو پہلے میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آگا اگر آپ لوگوں کو صحیح طور سے مکمل طور سے سچا اور پک کے عامل بننا ہے تو میری ویڈیو یک میں نمبر سے دیکھیں آپ کو بلکل سمجھ میں آ جائے گا صحیح مانو میں آپ عامل بن سکتے ہیں ناظرین میرے سبسکرابر نے جن کا نام شاہ حسین صاحب ہے انہوں نے ایک سوال کیا تھا حضرت آپ نے جو 21 نمبر ویڈیو ہے اس میں نعیم اور عارف کے درمیان نخوش بنا کر بتایا تھے وہ انصر کے خلاف ہے یہ کیسا یہ سوال آپ نے کیا تھا شاہ حسین صاحب اور کہجئے میں جو بھی نخوش بنا کر بتاتا ہوں وہ مثالی نخوش ہے مثال کے طور پر بنا کر بتاتا ہوں حقیقی نخوش نہیں اگر آپ کو حقیقی نخوش بنانا ہے تو آپ انصر کا میجاز رکھیں میجاز کے مطابق آپ تعویز بنائیں انشاءاللہ آپ کو سو فیصد تعویز اللہ کے فضل و کرم سے اثر کرے گی ناظرین یہ رہی آج کی ویڈیو آئندہ چل کر ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا چینل ضرور سبسکراب کر لیں اس چینل کے لئے آپ آخین کے ساتھ سچے اور پکے عامل بن سکتے ہیں ناظرین دوسری ویڈیو تک سید نصیر کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ